سپریم جوڈیشنل کانسل کی تشکیل نو چیف جسٹس یایا افریدی سپریم جوڈیشنل کانسل کے جیمن بن گئے چیف جسٹس یایا افریدی اس سے قبل سپریم جوڈیشنل کانسل کا حصہ نہیں تھے دو سینئر ججز جسٹس بنصور علی شاہ اور جسٹس بنیب اختر سپریم جوڈیشنل کانسل کے رکن ہوں گے آئی کورٹس کے دو سینئر ترین چیف جسٹس بھی کانسل کا حصہ ہوں گے پریکٹس اڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی تبدیلی جسٹس مریب اختر دوبارہ کمیٹی میں شامل چیف جسٹس کمیٹی کے سربراہ جسٹس منصور رکن ہوگے 28 اکتوبر کو ججز کا فلکورٹ اجلاس طلب چیف جسٹس جائیہ افریدی کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے قانون کی اکمرانی یقینی بنائیں گے یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ ریاست کے تین ستونوں کی خودمختاری کا اصول کامیاب ہو پی ٹی آئی کے گرفتار بیاسی ملزمان کی برامدگی کا معاملہ ڈسٹرک انٹسیشن کوٹس اسلام آباد کے ڈیوٹی جج نے ملزمان برامدگی کے لیے بیلف مقرر کرنے کی استعداء منظور کر لی جج نے مارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے مقدمہ نمبر 906 اور 909 کی زمانت کا عدالتی حکم دیا اس پر دستخط نہیں ہے اس پر تو بہت وقت لگ جائے گا وکلا نے کہا آپ بیلف کی استعداء منظور کریں ہم گاڑیوں میں ساتھ لے کر جائیں گے عدالت تستعداء منظور کر لی اسلحہ اور بارود برامدگی کیس پر وزیراعلا کے پی کے علیہ بین گڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار ڈسٹرک سیشن عدالت اسلام آباد نے آزری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اس اس پی آپریشنز کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے کا حکم عدالتی حکم نامے کے مطابق آئندہ سماد تک وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ کرائی گئی تو اس اس پی آپریشنز ذاتی حصیت میں عدالت میں پیش ہوں اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم تمام قیدیوں کی ملاقاتیں اب بابول کے مطابق ہوں گی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی پچیس اکتوبر تک لگائی گئی تھی چار اکتوبر کو اسکیوٹی وجوہات کے باعث پابندی لگائی گئی تھی جسٹس یا یا فریدی بہترین چیف جسٹس ہیں ججز ایک دوسرے کو خطوط پر خطوط لکھ رہے ہیں رانہ سناولہ نے کہا کہ خطوط میں اچھی زبان استعمال نہیں کی جا رہی جسٹس منصور علی شاہ نے ختمے جو زبان استعمال کی پہلی بار انہوں نے اپنے مقام کو برقرار نہیں رکھا کاش منصور علی شاہ کل خطہ لکھتے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی زمانت پر ڈیل کا الزام غلط ہے مخالف کی بہن کا خیال رکھنا بہترین روایت ہے بدقسمتی سے پی ٹی آئی دور میں شہباز شریف خاندان کی خواتین کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا چھبیسویں آئینی ترمیم میں کوئی سخن نہیں آئینی ترمیم نے چور دروازے سے اقتدار میں آنے کا راستہ بند کر دیا صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات ملاقات نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقریب حلبرداری کے موقع پر ہوئی صدر مملکت اور وزیر آزم کے درمیان ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال امن و آمان سمیت دیگر اہم امور پر تبادہ خیال کیا گیا صدر مملکت اور وزیر آزم کے مابین ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں فوج اور سیکیورٹی فورسز کے شیر دل جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ایسی او کی کامیابی اور معاشی اقتصادی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی السلام علیکم ای بی ای نیوز کے ساتھ میں ہوں احتزاز نکی ایڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلات چامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیں گے کا